بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفائنیٹ سیریز والا چپٹر نمبر ایٹ ہے اور آج ہم کریں گے انشاءاللہ اس کا لیکچر نمبر ٹونٹی تھری ایکسرسائز ہماری ایٹ پوائنٹ ری ہے اور اس کے ہم نے ٹونٹی سکس کوئسٹن کر لیے تھے میتھمیٹکل میتھل کی بوک ہے سمجھ یوسف کی اور آج آغاز کریں گے کوئسٹن نمبر ٹونٹی سیون سے سیریز دی گئی ہیں بتانا ہے سیریز کنورجنٹ ہے یا ڈائیورجنٹ ہے اور کوئی پبندی نہیں کہ کون سا ٹیسٹ یوز کرنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ٹیسٹ ہم نے یوز کرنا ہے یہ ہے ون ٹو انفینیٹی این کا سکیل روٹ اوور ٹو ریز پاور ہے دیکھیں یہ ہم ہمارے پاس جہاں پہ یہ اے ان ہے اے ان کے ہے ان انڈر روٹ اوور ٹو کی پاور تو ان ہے لیکن ان کا انڈر روٹ ہے اب یہاں پہ ریشو ٹیسٹ بھی یوز ہو رہا ہے تو میں کیا یوز کروں گا ریشو ٹیسٹ اے ان پلس ون آجے گا ان پلس ون کا سکیل روٹ اور نیچے مارے پاس آئے گا ٹو کی پاور ان پلس ون تو ہمیں لکھیں گے لیمٹ ان گوز ٹو انفینیٹی ان پلس ون اوور ان this is equal to limit ان گوز ٹو انفینیٹی ان پلس ون انڈر روٹ اوور ٹو ان جب اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں ڈیوائیڈڈ بائی ان انڈر روٹ اوور ٹو ریشو پاک ان اور اسے ہم کر لیں گے this is equal to limit ان گوز ٹو انفینیٹی ان پلس ون انڈر روٹ اوور ٹو ان ٹو ٹو کی پاور ان اس کو ابھی لیدہ کر لیتے ہیں ان ٹو آئے گا ٹو ان اوور ان انڈر روٹ this is equal to limit ان گوز ٹو انفینیٹی ان پلس ون انڈر روٹ ہے ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں نیچے ایسے اور یہ ٹو ان ٹو ان سے کینسل ہو کے مارے پاس کیا بچا ون بائی ٹو تو this is equal to ون بائی ٹو لیمٹ ان گوز ٹو انفینیٹی ان پلس ون اوور ان سارے کی پاور ون بائی ٹو اس کی لیمٹ کیا آ جائے گی ون آ جائے گی جب یہ ون آ جائے گی تو ساتھ اس کے ون بائی ٹو ہے اس کو ہم لکھنا بھی تو ہم لکھیں گے ون بائی ٹو لیمٹ ان گوز ٹو انفینیٹی ان پر میں نیومیریٹڈ ڈینامنیٹ دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ون پلس یہ ون آور ان اور نیچے کے آ جائے گا یہ ون یا اسی کو لیدہ لیدہ کر لے پاور کیا ہے ون بائی ٹو اسے ہم اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں لیمٹ ان گوز ٹو انفینیٹی ون پلس ون آور ان سارے کی پاور ون بائی ٹو اب ادھر انفینیٹی پوٹ کریں گے زیرو ہو جائے گا یہ ون بچے گا ون کا اندروٹ کیا آتھا ہے ون ون بائی ٹو ان ٹو ون وچہ ایکوال ٹو ون بائی ٹو لیس دن ون جب جی لیس دن ون ہے تو تو گیون سیریز کنورجز بھی ریشو تیست تو گیون سیریز کنورجز بھی ریشو تیست پھر ہمارے پاس ہے question number 28 اور 28 کی statement ہے sigma 1 to infinity n کی power n into 2 power n divided by n plus 2 کا فرکٹوریل اب دیکھیں اوپر دونوں کی power n آگئی ہے نیچے فرکٹوریل ہے جب فرکٹوریل ہے تو پھر ہم کیا use کریں گے ratio test تو یہاں پہ جو ہمیں رقم دی گئی ہے وہ کیا ہے an an ہے ہمارے پاس n raise power n 2 کی power n over n plus 2 کا فرکٹوریل اور اب لکھیں گے an plus 1 جہاں جہاں n آ رہا ہے وہاں وہاں کے آ جائے گا n plus 1 آ جائے گا اب کریں گے یہاں پہ آگئی an plus 1 an plus 1 یہ ہمارے پاس آئے گا n plus 1 کی power n plus 1 2 raise کی power n plus 1 اور جب ادھر n plus 1 کریں گے n plus 1 plus 2 کیا ہو جائے گا n plus 3 کا فرکٹوریل اور use کریں گے ratio test تو لکھیں گے limit n goes to infinity an plus 1 divided by an تو یہ آ جائے گا limit n goes to infinity n plus 1 power n plus 1 over n plus 3 کا فرکٹوریل into 2 raise کی power n plus 1 اور جب اس کو اس an پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ اُلٹ جائے گا یہ ہو جائے گا n plus 2 کا فرکٹوریل divided by n کی power n اور 2 power n اور جب اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے تو یہ اسے ہم اس طرح کرتے ہیں this is equal to limit n goes to infinity یہ 2 کی power n ہے یہ 2 کی power n ہے یہ cancel ہو کے 2 رہ جائے گا یہ n plus 1 کی power n plus 1 over n کی power n یہ میں لہدہ کر رہا ہوں یہ آئے گا n plus 2 فرکٹوریل والی جو ہے رکھ میں یہ لہدہ کر رہے ہیں اب ہم اسے کریں گے this is equal to limit n goes to infinity یہ 2 یہ power n ہے یہ n plus 1 ہے n plus 1 کو علیدہ کریں گے باقی بچے گا n plus 1 کی power n over n کی power ہے اسی طرح ہم ادھر کریں گے n plus 2 کا فرکٹوریل نیچے n plus 3 ہے اسے توڑیں گے یہ آئے گا n plus 3 into n plus 2 کا فرکٹوریل یہ cancel ہو جائے گا یہ جو 2 ہے اسے ہم اٹھا کے باہر لے آتے ہیں 2 limit n goes to infinity دیکھیں یہ n plus 1 ہے n plus 3 ہے n plus 1 over n plus 3 اس کی تو لیمٹ آجے گی 1 یہ میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں ان کا کوفشن بھی 1 ہے اس کا بھی 1 ہے اسے کریں گے n plus 1 over n plus 1 اس کی power ہے اس کو ہم نے پہلے لکھ لیا یہ آئے گا 2 limit n goes to infinity n plus 1 over n plus 3 اور اس کو بھی کریں گے limit n goes to infinity یہ لیدہ لیدہ کریں گے 1 plus 1 over n کی power n ہو جائے گا اس کی تو لیمٹ آجے گی 2 ہے یہ 1 آئے گا اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ e ہے تو ہمارا آنسر کیا آیا 2p اور 2e کے ہے this is greater than 1 اس کا مطلب ہے کہ series یا given series diverges by ratio test پھر ہمارے پاس اس سے آگی ہے question number 28 اور 28 کی statement ہمارے پاس یہ تھا 28 اب ہم نے کرنا ہے ساری 29 کیا کریں گے 29 اور 29 کی statement ہے sigma 1 to infinity 2n plus 1 کا فکٹوریل divided by ہے n square n plus 1 کا فکٹوریل تو دیکھیں یہاں بھی فکٹوریل ہے اور جہاں پہ بھی ہم کیا use کریں گے ratio test use کریں گے اسے ہم لکھیں گے پھر this is equal اسے لکھیں گے an ہے ہمارے پاس 2n plus 1 کا فکٹوریل n square n plus 1 کا فکٹوریل تو it implies that پھر an plus دیکھیں جب ادھر n plus 1 لگائیں گے تو میں لکھ دیتا ہوں 2n plus 1 1 plus 1 کا فکٹوریل اور ڈیوائیڈڈ بائی جب کریں گے تو یہ ہو جائے گا n plus 1 کا سکیر اور ادھر بھی جب کریں گے n plus 1 تو یہ ہو جائے گا n plus 1 plus 1 کا فکٹوریل اور یہ جو an plus 1 ہے یہ ہمارے پاس آجے گا an plus 1 2n plus 3 کا فکٹوریل ڈیوائیڈ بائی n plus 1 کا سکیر اور n plus 2 کا فکٹوریل اب ہم لکھیں گے limit n goes to infinity an plus 1 over an تو یہ آئے گا limit n goes to infinity 2n plus 3 کا فکٹوریل over an plus 1 کا سکیر اور an plus 2 کا اب جس کو جب اس کو an پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ نیچے والا اوپر چلا جائے گا اور اوپر والا نیچے تو یہ ہو جائے گا n سکیر n plus 1 کا فکٹوریل اور ڈیوائیڈ بائی آجے گا 2n plus 1 کا فکٹوریل this is equal to limit n goes to infinity یہ فکٹوریل والی رقمیں یہ 2n plus 3 ہے یہ 2n plus 1 ہے تو کیا کریں گے اسے ہم لکھ لیتے ہیں 2n اس کو تو کینسل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ کینسل ہو جائے n plus 1 کا فکٹوریل ہے اور جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ n plus 1 n plus 1 سے کینسل ہو گیا اب یہ آئے گا 2n plus 3 کا فکٹوریل ڈیوائیڈ بائی ہے 2n plus 1 کا فکٹوریل اور ادھر ہے ہمارے پاس n سکیر یہ فکٹوریل ہے یہ فکٹوریل ہے یہ سکیر ہے یہ سٹیپ میں دوبارہ کر رہا ہوں ہمارے پاس کیا ہے یہ سٹیپ میں لیکن یہ آئے گا لیمٹ n گوز ٹو انفینیٹی a n پلس 1 اور میں نے اس میں فکٹوریل نہیں تھا اس میں فکٹوریل تھا یہ میں نے کار دیا ہے یہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں لیمٹ n گوز ٹو انفینیٹی 2n پلس 3 کا فکٹوریل ڈیوائیڈ بائی 2n پلس 1 کا فکٹوریل یہ آئے گا n سکیر over n پلس 1 کا سکیر باقی بچے گا وہ n پلس 1 کا فکٹوریل اور ڈیوائیڈ بائی n پلس 2 کا اب یہ ارینج ہو گئے اپنی اپنے جگہ پہ صحیح ہیں اب جب ان کو سال کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا this is equal to limit n goes to infinity یہ آئے گا 2n پلس 3 2n پلس 2 into 2n پلس 1 کا فکٹوریل اور ڈیوائیڈ بائی آئے گا 2n پلس 1 کا فکٹوریل یہ جو دونوں ہیں اس کو بھی توڑنا ہے لیکن ابھی آگے دیکھتے ہیں جگہ کتنی بچتی ہے تو فسٹا فال جی ان کو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں n پلس 1 کا سکیر اور n پلس 2 کا اب یہ تو کینسل ہو جائے گا یہ آئے گا ہمارے پاس this is equal to limit n goes to infinity یہ ہے 2n پلس 3 2n پلس 2 2 اور یہ جو n پلس 1 کا سکیر ہے میں اس کے نیچے لے کے آ رہا ہوں باقی ہمارے پاس ادھر کیا آیا یہ آیا n سکیر اور آگے آئے گا n پلس 1 کا فکٹوریل نیچے والا جو ہے اس کو بھی توڑیں گے اسے لکھیں گے n پلس 2 اور n پلس 1 کا فکٹوریل تو یہ بھی کینسل ہو جائے گا جب یہ کینسل ہو جائے گا اوپر دیکھیں ہمارے پاس آگیا this is equal to یہ آجے گا ہمارے پاس this is equal to limit n goes to infinity اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں اس پیک دفعہ میں ایسے لکھتا ہوں n سکیر 2n پلس 2 2n پلس 3 اور ڈیوائیڈ بائی میرے پاس آئے گا n پلس 1 کا سکیر اور n پلس 2 تو یہاں پہ دیکھیں اوپر ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو n کی پاور فور آئے گی نیچے والوں کو ساروں کو ملٹیپلائی کریں گے تو n کیوب آئے گا اوپر پاور زیادہ ہو نیچے پاور کام ہو تو آنسر کیا آتا ہے جب limit n goes to infinity ہو تو انفینٹی آتا ہے پھر بھی یہ اگر آپ نے ایک کا سٹیپ کرنے یہ اس کو شارٹ کرنے تو اس طرح کر لیں یہ n سکیر ہے یہاں سے 2 کامن آئے گا تو یہ 2 آج باقی کیا بچے گا n پلس 1 یہ کیا ہے 2 n پلس 3 اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا n پلس 1 کا سکیر n پلس 2 تو یہ ایک ذرہ سے کینسل ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آئے گا limit n goes to infinity 2 n سکیر 2 n پلس 3 over n پلس 1 اور n پلس 2 n پلس 1 تو ان کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس طرح بھی یہ نہیں ملٹیپلائی کرنا نہیں کریں n سکیر پر نیچے جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کٹ جائے گا اور جب نیچے ڈیوائیڈ کریں گے ایک n اس کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک n اس کے نیچے تو یہ ہو جائے گا n پلس 1 1 over n n پلس 2 over n n پلس 1 over n اسے لکھیں گے this is equal to limit n goes to infinity 2 2 n پلس 3 اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1 پلس 1 over n n اور 1 1 plus 2 over n اب جب جیمنٹ پٹ کریں گے یہ 2 ہے ادھر آئے گا infinity plus 3 اور نیچے جو ہے 1 over infinity یہ 0 آئے گا یہ بھی 0 1 into 1 تو یہ سارا دیکھیں کس کے equal ہر ہے infinity اس کا مطلب یہ ہوا کہ given series diverges by ratio test given series diverges by ratio test اور یہ تھا ہمارا question number 29 اب ہم چلتے ہیں question number 35 اور 30 statement ہمارے پاس یہ ہے question number 30 sigma 1 to infinity 2 n plus 1 into 3 کی پاور n plus 1 اور divided by 4 کی پاور n plus 1 تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ہمارے پاس an 2 n 2 plus 1 3 n plus 1 over 4 n plus 1 یہ کچھ نہیں ہے اور نیچے لکھیں گے an plus 1 جب ادھر ون ایڈ کریں گے یہ تو یہ ہو جہاں 2 n plus 2 plus 1 یہ ہو جہاں 3 ریز par n plus 1 plus 1 1 اور نیچے بھی آئے گا 4 کی پاور n plus 1 یہاں پہ بھی ہم ریشو ٹیسٹ اپلائی کریں گے تو یہ آجے گا یہاں پہ یہ یہ ہمارے پاس ریشو ٹیسٹ اپلائی کریں گے تو n plus 3 3 ریز par n plus 1 plus 1 اور 4 4 4 plus 1 پہ اور جب اس کو n پہ ڈیوائی کریں گے تو 4 n ڈیوائی کریں گے 2 n plus 1 اور n تو آئے گا ہمارے پاس 3 ریز کی پاور n پلاس 1 اور اسے اب ہم کر لیں گے this is equal to limit n goes to یہ 2 n پلاس 3 ہے اسے میں لہدہ کرتا ہوں یہ 2 n پلاس 1 ہے اس کے نیچے یہ لکھیں گے یہ ہے 3 n پلاس 1 اسے میں کرتا ہوں 3 into 3 n پلاس 1 اور اس کے نیچے میں لکھوں گا 3 n پلاس 1 اسے کریں گے 4 n پلاس 1 اور یہ ہو جائے گا 4 into 4 n پلاس 1 تینوں کی limit لہدہ لہدہ کریں گے اس کا تو 1 آجے گا n کے ساتھ 2 ہے اس کو ساتھ ساتھ ساروں کو کرتے ہیں اس کو ابھی چونکہ سال کرنے تو میں n پہ ڈیوائیڈ کر رہا ہوں 2 پلاس 3 بائی n 2 پلاس 1 بائی اس کو بھی 3 n پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آئے گا 3 پلاس 1 بائی 3 n اور 1 پلاس 1 بائی 3 n یہ آئے گا اس کو 4 n پہ ڈیوائیڈ کریں گے 1 پلاس 1 بائی 4 n اور 4 پلاس 1 بائی 4 n اب ان تینوں کی لیمٹ آپ نے لہدہ لہدہ لے لینی ہے لیمٹ n گوز تو انفینٹی 2 پلاس 3 اور 2 پلاس 1 اور لیمٹ n گوز تو انفینٹی 3 پلاس 1 اور 3 n اور 1 پلاس 1 اور 3 n پھر لکھیں گے انٹو لیمٹ n گوز تو انفینٹی 1 پلاس 1 بائی 4 ریز کو پار n 4 پلاس 1 بائی 4 کی پر اب دیکھیں جب لیمٹ اپلائی کریں گے تو یہ کیا آجے گا یہ تو آجے گا 0 0 یہ بچا 2 بائی 2 جب ادھر لیمٹ اپلائی کریں گے ادھر انفینٹی یہ 1 اور انفینٹی 0 یہ آئے گا 3 اور نیچے کے آئے گا 1 ادھر پٹ کریں گے یہ آئے گا 1 اور نیچے کے آئے گا 4 باقی دونوں زیوہ 2 سے 2 کٹا کے آئے 3 بائی 4 which is less than 1 3 بائی 4 کے less than 1 آگے لکھیں گے so the given series converges by ratio test اللہ حافظ